بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو سرگانہ موٹرز یوٹیوب چینل امید ہے دوستو آپ خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سارے میرے بھائیوں کو میرے دوستوں کو اپنی ایف زمان میں رکھیں آج آپ کی خدمت میں چار پانچ گاڑیاں لے کر حاضر ہوئیں جن میں سے کچھ گاڑیاں جو ہے وہ ٹائم پہ آویلبل ہیں اور کچھ جو ہے وہ کیش پہ ہیں ایک گاڑی بالکل مناسب قیمت والی ہے تو تمام گاڑیوں کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو مکمل دیکھنا جو بھی چینل پہ پہلی بار ہیں اور روزانہ اس قسم کی گاڑیوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گھنٹے کے نشان کو دبا دیں تاکہ روزانہ اس قسم کی جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آپ کی خدمت میں فوراں پہنچ سکیں سب سے پہلے جو اس وقت آپ سکرین پہ گاڑی دیکھ رہے ہیں انیس سو اکانوے مارڈل ہے دوزار پانچ کا کوٹا لندن مارڈل گاڑی ہے اور دوستو اس کے اندر جو انجن ہے وہ ٹو آر زیڈ کا ہے اندر سے گاڑی ٹوٹلی جینون ہے باہر سے شاورڈ ہے لاہور کی ریجسٹرڈ گاڑی ہے اور اس وقت پشاور میں موجود ہے تو اس گاڑی کی جو مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے دوستو سولہ لاکھ ہے موقع پہ کمی بشی ہو جائے گی جس میرے دوز جس بھائی کو پسند ہے ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے ہمارا نمبر اس وقت سکرین پہ موجود ہے اس کے بعد دوستو جو اس وقت آپ گاڑی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد نمبر کی گاڑی ہے انیس سو بانوے مارڈل ہے دوزار چھے کا اس کا کوٹا ہے کاغذات مکمل ہیں گاڑی کے روٹ والی گاڑی ہے دوستو لندن مارڈل گاڑی ہے اور اندر سے ٹوٹلی گاڑی جنوین باہر سے شاورڈ ہے ٹیر وغیرہ بلکل نہیں ہے ٹو آرز ایڈ کا انجن ہے پٹرول گیس دونوں پہ چال رہی ہے باقی اس میں جو ٹائم کا طریقہ کار وہ اس طرح ہے کہ اس میں آپ کو آٹھ لاکھ ایڈوانس دینا پڑے گا باقی چودہ مہینے کے ٹائم پہ یہ گاڑی آپ کو مل سکتی ہے پہلے گاڑی کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں پھر اس کی قیمت بھی آپ کو بتا یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے باقی یہ بیک سائیڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی جو ہے وہ اچھی عالت میں ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ ریزنیبل ہے سمجھ میں آتی ہے دوستو آٹھ لاکھ ایڈوانس کے ساتھ دوستو یہ گاڑی اویلیبل ہے جناب اس کی جو مالک فیلال ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ سترہ لاکھ ہے اور موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی جس میں اردو جس بائی کو پسند آئے یہ گاڑی ہے اس وقت پشاور میں اویلیبل ہے انشاءاللہ دوستو اب روزانہ آپ کے لئے جو ہے نا وہ قسطوں والی اور ٹائم پہ ملنے والی گاڑیاں لے کر حاضر ہوں گے اور ہر اینج میں گاڑی ہوں گے انشاءاللہ دو سو بکسہ دو سو چودہ دو سو چوبیس جو گاڑیاں ہیں جو انشاءاللہ قسطوں والی بھی آپ کو دکھائیں گے اور ٹائم پہ ملنے والی بھی گاڑیاں آپ کو انشاءاللہ روزانہ دکھائیں گے تو دوستو یہ گاڑی چیک کر لیں لندن موڈل گاڑی ہے ٹوٹا ہائی ایس خوبصورت گاڑی ہے دوستو اور ٹائم پہ آویلبل ہے چودہ مہینے کے ٹائم پہ دوستو یہ گاڑی آویلبل ہے اسلامباد کی ریجسٹریشن ہے انیس سو بانوے کا موڈل دوزار چھے اس کا کوٹہ ہے تو دوستو ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو گاڑی پسند آتی ہے تو اس کا سکرین شار لے کے ہمارے سنپ آٹس اپ نمبر پسند کر انشاءاللہ آپ کو گاڑی کی ڈیٹیل مکمل دیں گے اور لوکیشن بھی بتائیں گے اور گاڑی خرید کر بھی دیں گے اپنی ذمہ واری پہ تو دوستو یہ گاڑی اس وقت پشاور میں موجود ہے جس میں دو جس بھائی کو پسند آئے ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو نیکسٹ گاڑی گاڑی ہے اور دو ہزار پندرہ کی ریجسٹرڈ ہے لیش کنڈیشن گاڑی ہے دوستو اندر باہر سے ٹوٹلی جنون ہے سٹاف ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے پرائیس بلکل ریزنیبل ہے ٹیلز بغیرہ بلکل نئے ہیں گئر انجن اس ساباندھے آٹومیٹک ٹرانس میشن میں پٹرول گیس دونوں بھیجا رہی ہے واقعی آپ پہ روم کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں سی شے سی زبردست اس کے اندر انسٹال ہے اور اندر سے ٹوٹلی جنون ہے باہر سے بھی ٹوٹلی جنون ہے گاڑی ون ٹی آر انجن میں ہے اور پٹرول سین جی دونوں پہ چال رہی ہیں فولڈنگ سیٹ وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور اندر سے جو لش کنڈیشن گاڑی ہے اس کی جو ڈیمانڈ دوستو مالک کر رہا ہے ساڑھے اٹھائیس لاکھ فینل ڈیمانڈ ہے اور یہ اس وقت راول پنڈی میں موجود ہے جس میرے دو جس بھائی کو پسندہ ہم سے کنڈکٹ کر سکتا ہے دوستو دوستو ہر گاڑی پہ اس کے مالک کا نمبر نہیں دیتے بعض جو دوست ہیں وہ مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں کہ مالک کا نمبر آپ کیوں نہیں لگاتے تو دوستو ہر مالک جو ہے وہ جو بھی لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی کالز کے ٹائم ٹیبل ہم تو اسی لیے بیٹھے ہیں آپ کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کی ہر کال کا جواب دیتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ ویٹس ایپ کا جواب دیتے ہیں تو ہر بندہ اسی کام کے لیے فری نہیں ہوتا تو اس لیے لوگ جو ہے کہتے ہیں اپنا نمبر لگا ہے اور جب آپ سے کوئی رابطہ کرے تو ہم سے رابطہ کریں اس کے بعد دوستو جس وقت گاڑی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بالکل نارمل پرائس گاڑی ہے دوستو یہ گاڑی انیس سو اکانوے مارڈل ہے اور دو ہزار ایک کا اس کا کوٹہ ہے اٹک کی ریجسٹرڈ گاڑی ہے چھت وغیرہ لگیوئے ٹائر بلکل نئے ہیں اندر سے جینون ہے باہر سے شاورڈ ہے گاڑی اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ اس کی کاغذات اس کے مکمل ہے ٹو آرز ہے پٹرول انجن میں ہے اور اس کی جو دوستو فائنل ڈیمانڈ ہے وہ تیرہ لاکھ ہے ہو سکتا ہے اس میں جو ہے تھوڑی بہت موقع پہ کمی بیشی بھی ہو جائے تو جس مردو جس بائی کو پسند آئے یہ گاڑی جو اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی بھی پشاور میں آویلبل ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گاڑی کی ڈیٹیل مکمل دیں گے اور اس کے بارے میں مزید انفرمیشن لینے کے لیے آپ ہم سے کھونڈکٹ کر سکتے ہیں تو یہ گاڑی آپ جو ہے وہاں پہ پشاور میں چیک کر سکتے ہیں باقی اس کے بعد جو گاڑی آپ کو دکھانے والے ہیں دوستو وہ بالکل سستی ہے امید ہے اسے سستی گاڑی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تو ویڈیو میں آپ نے بنے رہنا ہے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے کیونکہ جب تک آپ کسی بھی گاڑی کی مکمل انفرمیشن نہیں لیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر آپ جو ہے کال کر کے ہم سے پوچھیں گے بھائی گاڑی ہم نے دیکھی تھی تو اس کا ریٹ بتائیں تو اس طرح پھر پتہ نہیں چلتا جس گاڑی کے بارے میں بھی آپ پوچھنا چاہیں اس کا کوش کریں گے سکرین شارٹ ہمیں سنڈ کریں دوستو اس کے بعد جو گاڑی آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی سوات نمبر کی ہے فائل اس کی جو ہے وہ دفتر میں موجود ہے انیس سو انانوے مارڈل ہے اور کوٹہ نہیں ہے دوستو سٹنڈر گاڑی ہے ٹیرز بلکل نئے ہیں اس گاڑی کے اور اندر باہر سے شاورڈ ہے باقی آپ چیک کر سکتے ہیں سٹیں وغیرہ ٹھیک ہیں کاؤزات اوکے ہیں کمپیوٹر پاس گاڑی ہے اور ٹوکن وغیرہ اپ ڈیٹ ہیں اور یہ آپ بیک سائیڈ سے چیک کر سکتے ہیں ریزنیبل پرائیس ہے دوستو آٹھ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے موقع پہ تھوڑی بہت کمیمیشی ہو جائے گی تو یہ گاڑی بھی اسی سائیڈ پہ ہے کے پی کے والی سائیڈ پہ گاڑی ہے اور آٹھ لاکھ میں اویلیبل ہے انیس سو انانوے موڈل ہے آٹھ لاکھ میں اویلیبل ہے جس میں دو جس بھائی کو پسند آئے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو تمام گاڑیاں آپ کو دکھائیں ہیں ان میں سے کسی بھی گاڑی کی انفرمیشن لینے کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا لائک کرنے سے آپ کے پیسے نہیں لگتے لیکن اس سے ہماری آسطلاف ضائع ہو جاتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی دوستو اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد موسیقی